سامائن سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپ ڈیٹس ملتے رہیں اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنکس ضرور چک کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ارطرل غازی چوتھا حصہ اپیسوڈ سکسٹی ٹو امیر بہاودین کو ابلگا خاتون کا پیغام مل چکا تھا کہ ارطرل نے فیدیہ دے کر اپنے بیٹے گندوس کو واپس لے لیا ہے اور اب وہ اسے نقیہ لے جا رہا ہے یہ کیسے ممکن ہے امیر بہاودین نے حیرت سے بولا سلجوک سلطنت پر بھروسہ نہ کرتے ہوئے وہ اسے کیسے نقیہ لے جائے گا ابلگا خاتون ان کا تعاقب کر رہی ہیں خاسد نے بتایا جب ہمارے سلطان کو پتا چلے گا تو ارطرل صرف اپنی سرداری کا مقام نہیں بلکہ سر بھی گوا بیٹھے گا وہ بہت زدی ہے میرے سپاہیوں کو اس کی گرفتاری کے لیے روانہ کر دو اگر وہ مضاہی مت کریں تو ان کی لاشیں میرے پاس لانا امیر بہاودین نے اپنے معاون باتور کو حکوم دے دیا تھا وہ اپنے کمرے سے نکل کر سرائے کے دالان میں آ گیا اور سپاہیوں کو طلب کر کے نخوت سے بولا اب سوغوت کا انتظام ہم سمحا لیں گے ہر طرف پھائل جاؤ داخلی اور خارجی دروازے ہمارے قبضے میں ہوں گے کائی قبیلے کو بازر سے نکال دیا جائے گا مجزاتی طور پر ارترول کے ساتھ کام کرنے والوں سے ایک ایک کر کے پوچھ گچھ کروں گا اب ہر کوئی اپنے کام پر لگ جائے اور کوتا ہی نہیں ہونی چاہیے سپاہی باہر چلے گئے تو امیر بہاودین کھانے کی میز پر آ بلٹھا زنکوج بھی کھانا پیش کرنے کی بہانی اس کے قریب آ گیا تھا ایسا ہی ہے نا امیر بہاودین نے نرمی سے پوچھا میں تو غریب زنکوج ہوں میری معلومات محدود ہیں جناب تمہاری محدود معلومات ہی ہمارے لئے کافی ہیں زنکوج امیر بہاودین مسکر آیا اچھا تو وہ کون ہے جو ارترول کے سارے راز اور اس کے اقدام سے واقف ہے عارف صاحب زنکوج نے کہا وہ ارترول کے رازدار ہیں وہ سب کچھ جانتے ہیں وہی ارترول صاحب کی غیر موجودگی میں سارے انتظامات دیکھتے ہیں ارترول صاحب ان پر بہت بھروسہ کرتے ہیں زنکوج نے بتایا اچھا تو ان کا اس کام سے کیا لینا دینا ہے امیر محترم میں ایسے بندے پر بہتان نہیں لگانا چاہتا جو خدا پر ایمان رکھتا ہو لیکن کوئی ایسا لفظ نہیں تھا جو انہوں نے قبیلے اور بازار میں عمروالار قبیلے کے بارے میں نہ کہا ہو انہوں نے سب کچھ دھمکایا تھا زنکوج نے کہا اسے اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی زنکوج امیر بہتان نے کہا اور عارف صاحب کو بلوا بھیجا نہیں نہیں وہ یہاں نہیں ہیں وہ اپنے قبیلے گئے ہی زنکوج نے سپاہی کو روک دیا تھا قبیلے میں باتور سپاہی فوراں جوانوں کو اکھٹا کرو ہم کائی قبیلے جا رہے ہی امیر بہتان نے کہا تو باتور نے سپاہیوں کو تیاری کا حکم دے دیا حائمہ قاتون اپنے قیمے میں تھی کہ نقارہ بجنے کی آواز سنائی دی ان حالات میں نقارہ بجنا کسی خطرے کی علامت بھی ہو سکتا تھا لہذا وہ حفظہ قاتون کے ساتھ قیمے سے باہر آ گئیں شہناز حائمہ قاتون نے دور سے گھوڑے پر سوار شہناز قاتون کو دیکھا تو بے اختیار ان کے موز سے نکلا قریب کھڑے عارف صاحب بھی شہناز قاتون کو دیکھ کر مسکرا دیئے تھے یہ سب کے لئے خوشی کا موقع تھا حائمہ قاتون آگے بڑھیں اور چپترے کی سیڑیاں اتر کر میدان میں آ گئیں شہناز قاتون بھی انہیں دیکھ کر گھوڑے سے اتر آئی اور دوڑتی ہوئی ان کے پاس آ گئی اس نے حائمہ قاتون کی دست بوسی کی اور پھر ان کے گلے سے لگ گئی شہناز خوش آمدید میری بچی حائمہ قاتون نے اس کی پیشانی چوم لی تمہارے انتظار نے میرے دل پر پہاڑ بنا لیا تھا تمہاری آمد سے وہ پہاڑ ختم ہو گیا میرے اللہ کا شکر ہے امی جان آپ کا پوتا سلیمان شہناز نے قریب کھڑے نوجوان کو بھلایا تو اس نے آگے بڑھ کر دادی کی دست بوسی کی حائمہ قاتون نے اسے بھی محبت سے گلے لگا لیا میں آپ کے بارے میں برسوں سے سن رہا تھا دادی جان میرا دل چاہتا تھا کہ آپ کو دیکھوں اور آپ کے ہاتھ چوموں سلیمان نے کہا تو حائمہ قاتون کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے پھر انہوں نے سلیمان کا تعرف عثمان ساو جی اور وہاں موجود دوسرے لوگوں سے کروایا جنہیں وہ ماں بیٹا پہلی بار دیکھ رہے تھے شہناز میری بچی سارم گلدارو اور زلجان کہاں ہیں حائمہ قاتون کے لہجے میں اپنے بیٹوں سے ملنے کی تڑپ تھی حائمہ قاتون کے اس اچانک سوال پر شہناز بیگم ایک دم خاموش ہو گئی تھی دوبارہ پوچھا لیکن سلیمان اور شہناز قاتون ان کی بات کوٹال گئے اور سب لوگ خیمے میں چلے گئے ابھی انہیں بٹھے کچھ دیر گزری تھی کہ نقارے کی آواز ایک بار پھر سنائی دی ایک سپاہی نے آ کر خبر کر دی کہ امیر بہودین اپنے سپاہیوں کے ساتھ آئے ہیں وہ یقیناً کسی بدنیتی کے ساتھ آیا ہے قریب بٹھے بابر نے کہا ابھی وہ سب باہر جانے والے تھے کہ امیر بہودین سپاہیوں کے ساتھ خیمے میں آ گیا حائمہ قاتون نے ایک سردار کی حیثیت سے آگے بڑھ کر اسے خوشامدید کہا تو وہ سب لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا میں یہاں حساب لینے آیا ہوں وہ حائمہ قاتون کو پرے دھکیل کر جگہ بناتا ہوا آگے بڑھا اور سرداری کی مسنت کے پاس جا کھڑا ہوا کیسا حساب امیر بہودین عارف صاحب نے پوچھا ارترول کے بارے میں پوچھنی جس نے کافروں کے ساتھ مل کر اپنے بیٹے کو چھڑا لیا ہے امیر بہودین نے تنس کیا آپ کا اس سے کیا مطلب ہے امیر ارترول صاحب اپنے بیٹے کو کافروں کے ہاتھوں سے لینے گئے ہیں حائمہ قاتون نے مداخلت کی صحیح ہے اس نے گندوس کو ان سے لے لیا ہے لیکن وہ اپنے بیٹوں کو وہاں سے نیقیہ لے گیا ہے اس نے ہماری سلطنت کی عدالت کو ٹھکرا دیا ہے اس نے پہلے ہی بہت سے جرائم کیے ہی اور اب حساب لینے کا وقت ہے امیر بہودین نشست پر بیٹھ گیا سو گود اب سے ہماری حکومت میں ہوگا اب میں ارترول سے اس کی سرداری چھین لوں گا امیر بہودین کی بات پر سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے ایسے میں گلدارو کا بیٹا سلیمان آگے بڑھا اور امیر کے مقابل آ کر بولا جس مقام پر آپ بیٹھے ہیں یہ آپ کا نہیں ہے بلکہ قائی قبیلے کے سردار کا ہے امیر محترم کیا آپ بھول گئے ہیں گستاق لٹکے کون ہو تم قریب کھڑے محافظ نے اسے ٹوکا اور پھر سپاہیوں نے ایک دوسرے پر تلواریں نکال لی رکو امیر بہودین نے ہاتھ کھڑا کر دیا کیا تم حکومت کے سپاہیوں کا خون بہاؤگی چلو بہاؤ بہادو خون میرے پاس ابھی بے شمار سپاہی ہیں اپنے جرائم میں اسے بھی شامل کر لو بابر سلیمان تم لوگ پیچھے ہٹ جاؤ عارف صاحب نے اپنے سپاہیوں سے کہا آپ اتنے بڑے امیر ہیں کیا یہ اخلاق آپ نے اپنی سلطنت سے سیکھے ہیں بغیر اجازت سردار کے خیمے میں داقل ہونا آپ کو ضائب نہیں دیتا شہناز قاتون بھی خاموش نہ رہی ارترل صاحب نے جو بھی کیا ہے کچھ جانتے ہوئے کیا ہوگا آپ کو سنی سنائی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے بلکہ پہلے اس بات کی تزدیخ کر لینی چاہیے امیر بہدین عارف صاحب نے اسے احساس دلایا میں نے کہا ہے کہ ارترل اپنے بیٹے کو نقیہ لے گیا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ کچھ جانتا ہوگا تم سلطنت سے غداری کر رہے ہو نہ ہم اس پر رحم کریں گے اور نہ ان لوگوں پر جو اس کی حمایت کر رہے ہیں امیر بہدین بھٹ پڑا سب سے پہلے تم ارترل صاحب کے رازدار ہو عارف تم مجھے ایک ایک کر کے اس کے اہداف کے متعلق بتاؤ سپاہیوں عارف صاحب کو گرفتار کر کے زندان میں پہنچا دو میں ان سے خود پوجھ گش کروں گا آپ میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں امیر بہدین یہاں نہ کوئی مجرم ہے اور نہ مجرم کا ساتھی عارف صاحب نے احتجاج کیا انہوں نے باقی لوگوں کو مداخلت سے روک دیا تھا جو کہنا ہوگا اب زندان میں کہیں گے عارف صاحب اب گرفتار کر لو انہیں جیسے ہی امیر بہدین نے حکم دیا بابر تلوار نکال کر درمیان میں آ گیا فلہار صبر کرو بابر رک جاؤ عارف صاحب نے اسے پرسکون رہنے کا کہا وہ ہمیں بھڑکانا چاہتا ہے تاکہ ہم کون بہائیں لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے ہمیں کسی کا ڈر نہیں اور نہ ہم کسی کو حساب دیں گے کچھ بھی ہو جائے ابھی یا بعد میں انصاف ہو کر رہے گا آپ نے جو ہمارے ساتھ کیا آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا ہائمہ قاتون نے کہا لیکن امیر بہدین نے ان کی بات پر کوئی توجہ نہ دی اور سپاہیوں کو عارف صاحب کی گرفتاری کے لیے اشارہ کر دیا تھا سرائے میں پہنچتے ہی عارف صاحب کو زندان میں بھیج دیا گیا کچھ دیر بعد امیر بہدین ان سے پوچھ گچ کے لیے آ گیا ارترل اپنے بیٹے کو نیکیا کیوں لے گیا ہے اس نے آتے ہی سوال کیا آپ کے ان کافروں سے کیا تعلقات ہیں ارترل صاحب کسی کے ساتھ کام نہیں کرتے وہ صرف اپنا کام کرتے ہیں اگر وہ اپنے بیٹے کو نیکیا لے گئے ہیں تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی اس بارے میں مجھے کچھ علم نہیں عارف صاحب نے سکون سے کہا اسی وقت ایک سپاہی زندان میں آیا اور اطلاع دی امیر محترم ہمارے سپاہیوں نے نیکیا جانے والے راستے پر نشانات کھو دیئے ہیں وہ ارترل اور ابلگا خاتون کو تلاش نہیں کر پائے وہ انہیں ڈھونڈ نہیں پائی امیر بہودین حیرت سے بولا اور پھر عارف صاحب کی طرف دیکھا آخر ارترل چاہتا کیا ہے وہ اپنے بیٹے کو عدالت سے بچا کر کیا ثابت کرنا چاہتا ہے بولو عدالت آپ کس عدالت کی بات کر رہے ہیں امیر محترم کیا آپ اس جال کو عدالت کہہ رہے ہیں جو آپ نے زبردستی لگوائی ہے عارف صاحب نے بے خوفی سے کہا عارف صاحب آپ ارترل کے سارے راز جانتے ہیں کیا یہ سچ نہیں آپ نے ان سپاہیوں پر ہتھیار اٹھائی جنہیں سلطنت نے فریضہ انجام دینے کے لیے بھیجا تھا عمر صاحب کو بھی قتل کیا گیا تم لوگوں نے اپنے پاس آنے والے منگولوں پر تلواریں تان کر انہیں قتل کر دیا اپنی غلطی چھپائی اور اب تم کافروں کے ساتھ کام کر رہے ہو کیا تم سلطنت کے ساتھ باغی ہونے کا سوچ رہے ہو بتاؤ مجھے امیر بہاودین بھڑک اٹھا تم نے کوئی سلطنت چھوڑی ہی کب ہے کہ ہم اس سے باغی ہو جائیں تم نے سب کچھ کافروں کو دے دیا ہے امیر بہاودین جس دن انصاف ہوا سب سے پہلے تم جیسے لوگوں کو ان کے کیے کا بدلہ ملے گا میرے جیسے لوگوں کو ان کے کیے کا سلح کیا ملے گا عارف صاحب کی جرت پر امیر بہاودین کا مو کھلا رہ گیا یعنی تم اپنی باغیانہ روش نہیں چھوڑو گے ارترل کے جرائم حد سے بڑھ چکے ہیں جیسے ہی میرے سپاہی اسے پکڑ لائیں گے میں اپنے ہاتھوں سے سب کو باندھ دوں گا بہت کچھ ہو چکا ہے اب تمہارے لیے کوئی آزادی نہیں میں ارترل سے اس کی سرداری چھین لوں گا اور تمہارا نام و نشان ہی اس زمین سے مٹا دوں گا امیر بہاودین نے بھونکارتے ہوئے اپنے ازائم کا اظہار کر دیا اور وہاں سے چلا گیا زندان کا دروازہ بند کر دیا گیا عارف صاحب سلاغوں کے پیچھے اعتماد سے کھڑے تھے ارترل گندوز اور دوسرے جانبازوں کے ساتھ نیکیا کے راستے پر سفر کر رہا تھا وہ ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار تھے قلعے سے کافی دور پہنچ کر وہ گھوڑوں کو سانس دلانے کے لیے رو گئے تو ارترل نے سپاہیوں کو چوکس رہنے کی ہدایت کر دی اس وقت گندوز ارترل کے پاس بیٹھا ہوا تھا بابا مجھے کسی چیز کے بارے میں پریشانی نہیں ہے لیکن میری وجہ سے آپ بے شمار پریشانیوں سے گزریں اور ایرین ارترل نے اس کی بات کٹی کیا آپ مجھ سے ایرین کی وجہ سے ناراض ہیں گندوز نے پوچھا حقیقی سردار وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر حقیقت پسندی رکھتا ہے ارترل نے کہا لیکن ایرین تو عیسائی کی بیٹی ہے گندوز نے کہا جو چیز اصل مانے رکھتی ہے وہ پسندیدگی ہے میرے بہدر بیٹے حفظہ خاتون بھی تو عیسائی کی بیٹی تھی اب اس کے اور قائل لڑکیوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ایرین بہدر ہے اس نے اپنی جان پر کھیل کر تمہاری جان بچائی وہ بھی تمہیں پسند کرتی ہوگی چلو اب سے میں اسے اپنی بیٹی سمجھوں گا ارترل نے کہا تو گندوز کا چہرہ خوشی سے کھل گیا تھا زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ارترل کی توقع کی آئین مطابق ابلگا خاتون ان کا تاقب کرتی وہاں پہنچ گئی ابلگا خاتون کو دیکھ کر ارترل کو وہ بات یاد آگئی جو کمانڈر لائیس نے کہا تھا کہ وہ تمہارے بیٹے کو ابھی یا بعد میں ڈھونڈ لیں گے کیونکہ سلجوکی امیر کی پہنچ سلجوک سلطنت کی زمین پر ہر جگہ ہے یقینا اسے یہ خبر کمانڈر لائیس نے دی تھی وہ ایک تیر سے دو شکار کھیلنا چاہتا تھا ارترل نے اس تعلق کی تزدیق کے لیے ہی نقیہ جانے کا جال بچھا دیا تھا دونوں قبلوں کے سپاہی آمنے سامنے تھے گندوز اور ارترل کو دیکھ کر ابلگا خاتون کے چہرے پر فاتحہ نہ مسکراہت تھی ارترل صاحب آپ چالیں چلنے میں بہت ماہر ہیں اب یقینا اپنے بیٹے کا انتقام لینا چاہیں گے ہمیں کسی سے کوئی انتقام نہیں لینا ہے ابلگا خاتون اپنی تلواریں نیچی کر لو مجھے تم سے کچھ چیزوں کے بارے میں بات کرنی ہے ارترل نے کہا مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ہرگز نہیں ابلگا خاتون بولی ہم ادھر قون بہانے نہیں آئے ابلگا خاتون ہمیں ایسا کرنے پر مجبور مت کرو ارترل کی بات سنتے ہی عمروالار کے سپاہیوں نے جوش میں آ کر حملہ کرنے کی کوشش کی تو ارترل کے جامبازوں نے انہیں بے بس کر دیا لیکن کسی کا خون نہیں بہایا گیا تھا ابلگا خاتون یہ منظر دیکھ کر حیران و پریشان کھڑی تھی اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا ارترل نے اس کی حالت دیکھی تو سخت لہجے میں مخاطب ہوا میری بہت غور سے سنو ابلگا خاتون تم نے ہمیشہ کہا کہ انصاف چاہتی ہو میں یہاں پر انصاف کرنے آیا ہوں ہمارے لیے تمہارے سپاہیوں کو مار دینا مشکل نہیں ٹھیک ہے جیسا آپ کہیں میرے سپاہیوں کو چھوڑ دیں ہم بات کریں گے ابلگا خاتون نے تعاون کا یقین دلایا تو کائی جامبازوں نے اس کے سپاہیوں کو چھوڑ دیا ان کی تلواریں بھی واپس کر دی گئیں بابا یہ سب کیا ہو رہا ہے آپ نے مجھ سے کچھ چھپایا ہے شاید گندوز ارترل کے پاس آ گیا جو اپنا راز چھپاتا ہے وہ اپنے حدف تک جلدی پہنچ جاتا ہے بیٹا ہم نے تمہاری سلامتی کے لیے تمہیں نہیں بتایا ارترل نے اسے تسلی دی وہ سب راستے میں تھے اور یہاں زیادہ رکھنے کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا لہٰذا ارترل کی تجویز پر وہ ایک پہاڑ کی محفوظ غار میں رات کو قیام کرنے پر آمدہ ہو گئے دونوں قبیلوں کی سپاہی غار میں پہنچ گئے تھے آگ روشن کی گئی اور کھانے کا انتظام شروع کر دیا گیا جب وہ گفتگو کے لیے بیٹھی تو ابلگا خاتون نے ارترل سے پوچھا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ہمارے ساتھ دوبارہ چال چل رہے ہیں میں تمہیں اچھے طریقے سے جانتا ہوں ابلگا خاتون بتاؤ کیا تم ہی یہ خبر کمانڈر لائیس نے نہیں دی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو نیکیہ لے جا رہا ہوں تم نے امیر بہودین کو خط بھیجا تو اس نے اپنے سپاہی ادھر بھیج دیے تم بہدر خاتون ہو ابلگا تم چوکن نہ ہو انصاف پسند ہو لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے گھرے پردے کو نہیں اٹھا سکتی اس پردے کو ہٹانے کے لیے ہی میں نے تمہیں اپنا تاقب کا موقع دیا ہے ابلگا خاتون توجہ سے اس کی باتیں سنتی رہی اور بولی لیکن سچ یہی ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہے آپ نے میرے بابا کے قاتل کو عدالت سے بچانے کے لیے اغوا کیا قاتل آپ کا بیٹا ہے اور آپ اسے بچا رہے ہی اگر آپ سچے ہیں تو اسے سوغوت کیوں نہیں لے جا رہے وہ اپنے موقع پر قائم تھی میں نے اپنے بیٹے کو عدالت سے نہیں بلکہ تمہارے بابا کے قاتلوں سے بچایا ہے ارترل نے کہا ہم نیکیہ نہیں بلکہ سوغوت جا رہے ہی ابلگا خاتون نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا لیکن ارترل نے اس پر توجہ نہ دی اور اپنی بات جاری رکھی ہم صبح صویرے یہاں سے نکل جائیں گے میں اپنے بیٹے کو عدالت لے جاؤں گا انشاءاللہ جب تم گواہن کو سنوگی تو سچ دیکھ لوگی لیکن میں تمہیں سب کچھ پہلے ہی بتانا چاہتا تھا ابلگا خاتون گہری سوچ میں ڈوب گئی ارترل کا ہر روپ اس کے لیے نیا تھا آپ نے ایک بار ڈریگوز کا ذکر کیا تھا یہ ڈریگوز کون ہے ارترل صاحب وہ میرے بابا اور جماروں سے کیا چاہتا ہے اسی نے میرے بیٹے پر الزام لگانے کے لیے خنجر تمہارے سامنے پھینگا اس نے تمہارے غصے اور امیر بہودین کی دشمنی سے فائدہ اٹھایا اسی نے ہم سب کو لڑا کر مروانا چاہا اب اس کا حدف سوغود پر خبزہ کرنا ہے ارترل نے کہا کل اید کیا دیوکلیس کی بیٹی جسے انہوں نے زہر دے کر مار ڈالا تھا اور گورنر کی بیٹی ایرین بھی گواہی دینے کے لیے عدالت میں آئیں گی ارترل نے اسے آگاہ کیا اگر وہ کل نہ آئی تو ابلگا خاتون نے خدشہ ظاہر کیا وہ آئے گی اور اس معاملے کو سلجھانے کے لیے اپنی تمام تر کوشش کرے گی میرے سپاہی اسے لینے گئے ہیں کل بہت سے راز کھل جائیں گے ابلگا خاتون ارترل کو یقین تھا انشاءاللہ آپ کوئی نئی چال نہیں چل رہے ہوں گے ارترل صاحب ابلگا خاتون کو اب بھی شک تھا کل تم خود گواہن کو سن کر فیصلہ کرنا اپنے ضمیر کی آواز سنو ابلگا خاتون کل یا تو تم میرے بیٹے کے لیے موت کا فرمان جاری کروا ہوگی یا پھر اپنی زد چھوڑ دوگی پھر ہم اکھٹے تمہارے بابا کے قاتلوں کو ڈھونڈیں گے کل انصاف کا دن ہوگا ارترل نے کہا تو ابلگا خاتون خاموش ہو گئی دونوں قبیلوں کے جوان آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے تھے لیکن ارترل اور ابلگا خاتون آگ کے قریب بیٹھے رہے دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے حالات اس قدر علج گئے تھے کہ ابلگا خاتون چاہتے ہوئے بھی ارترل پر اعتماد نہیں کر پا رہی تھی وہ جلتی ہوئی آگ پر نظریں جمعائی بیٹھی رہی اور بولی اس طرح کی آگ ہمارے بیچ میں جل رہی ہے ارترل صاحب کوئی نہ کوئی اس آگ میں ضرور گرے گا ان جھوٹوں کی ساری ذمہ داری مجھ پر ہے اور میں تمہیں اس آگ میں گرنے سے بچانا چاہتا ہوں اگر کوئی جلے گا تو صرف وہی ہے جس نے ہمارے درمیان آگ بھڑکائی ہے ارترل نے اسے تسلی دی میں ایسے چوراہے پر ہوں کہ جو بھی فیصلہ کروں گی کوئی نہ کوئی میرا دشمن نکلے گا مجھے کوئی ہچکی چاہت نہیں چاہے ساری دنیا میری دشمن ہو جائے یہ کافی ہے کہ میں نے سچ پا لیا ہے اگر میں اکیلی بھی رہوں ابلگا خاتون نے گہری سانس لی جو لوگ اللہ پر نظریں رکھتے ہیں اللہ ان کو صحیح راستہ دکھاتا ہے میں جانتا ہوں کہ تم بھی اپنی نظریں اللہ پر رکھتی ہو اسی لیے میں نے تم سے بات کرنا چاہی میرا قبلہ راستے میں ہے میرا بھائی جلد یہاں پہن جائے گا میری سلطنت میری معلومات کا انتظار کر رہی ہے مجھ سے میرے بابا اور سپاہیوں کے قتل کا پوچھا جائے گا میں ان باتوں کا کیا جواب دوں گی ارترل صاحب ابلگا خاتون نے اپنی مجبوری ظاہر کی یہ مجھ سوچو کہ تم کسی کو کیا جواب دوں گی اپنے ضمیر کی آواز سنو ابلگا خاتون یہ چیز زیادہ اہم ہے انسان کو جو چیز ان الجہ ہوئے توفانوں سے بچاتی ہے وہ ضمیر کی آواز اور اللہ تعالیٰ کی ذات کامل ہے اب فیصلہ اور ذمہ داری تمہاری ہے جب تک تم حق کی طرف ہو میں تمہاری مدد کرتا رہوں گا ارترل نے اس کا حوصلہ بڑھایا انشاءاللہ حق قائم ہوگا ابلگا خاتون کی آنکھوں میں نمی تھی وہ کچھ دیر وہاں بیٹھی رہی اور پھر اجازت لے کر آرام کرنے کے لیے اٹھ گئی سوغوت میں عدالت لگ چکی تھی قاضی صاحب بھی پہنچ گئے تھے لیکن نہ وہاں ارترل موجود تھا اور نہ ہی ابلگا خاتون جب قاضی نے امیر بہودین سے ان دونوں کے بارے میں دریافت کیا تو وہ انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد بولا یہ ظاہر سی بات ہے کہ ارترل صاحب اپنے بیٹے کو عدالت سے بچانا چاہتے ہیں قاضی محترم سب کچھ واضح ہے قاضی محترم آتاج نے بھی امیر کے موقف کی تائید کر دی بات جاری تھی کہ حائمہ خاتون اور شہناز وہاں پہنچ گئیں بابر اور چند دوسرے جانباز بھی ساتھ تھے باقی سپاہیوں کو حائمہ خاتون نے عدالت سے باہر روک دیا تھا امیر بہودین کے لیے حائمہ خاتون کی آمد غیر متوقع تھی زنگوج جو کہ چھوٹی موٹی خدمات سر انجام دینے کے بہانی ان کے درمیان موجود تھا حائمہ خاتون کو وہاں دیکھ کر چونک پڑا اب تم ارترل صاحب کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا رہے ہو تم بہتان لگا رہے ہو یا انصاف کر رہے ہو امیر بہودین حائمہ خاتون نے آتے ہی پوچھا قاضی صاحب بھی ان کی بات غور سے سن رہے تھے اپنی حد میں رہیں حائمہ خاتون ورنہ میں آپ کو عزبت تمیزی کی سزا دوں گا امیر بہودین اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہوئے بولا تم سلطنت کی طاقت اپنے ہاتھ میں لے کر غداری کر رہے ہو امیر بہودین تم بے گناہوں پر الزام لگا کر ان کا حق چھیننا چاہتے ہو شہناز خاتون نے اسے آئینہ دکھایا تو وہ اس پر پرس پڑا بس ان عورتوں کو لے جاؤ یہاں سے اس نے اپنی سپاہیوں کو حکم دیا خبردار ایک بھی قدم آگے بڑھانے کی جورت مت کرنا بابر ان کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا پرسکون رہو بابر حائمہ خاتون نے اسے روکا اور قاضی صاحب کی طرف متوجہ ہوئی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں قاضی محترم کہیں میں سن رہا ہوں قاضی صاحب نے اجازت دے دی ارطرل صاحب میرے پوتے کو عدالت میں ضرور لے کر آئیں گے تاکہ وہ انصاف حاصل کر سکیں حائمہ خاتون نے اعتماد سے کہا آپ ایسے بول رہی ہیں جیسے آپ کو پتا ہی نہیں کہ آپ کے بیٹے اور پوتے نے کیا کیا ہے خاتون آتاج نے مداخلت کی آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ ارطرل صاحب اپنے بیٹے کا فدیہ دے کر اسے کافروں کی زمین پر لے گئے ہیں کیا تم واقعی اس پر یقین رکھتے ہو حائمہ خاتون نے پوچھا سچ یہی ہے حائمہ خاتون لیکن میرے سپاہی ارترل اور اس کے قاتل بیٹے کو پکڑ کر یہاں لائیں گے اگر انہوں نے مضاہمت کی تو ان کے سر سوغوت کے چوراہے پر لٹکا دیے جائیں گے عمیر بہاودین نے کہا اب ان کو بھی عارف صاحب کے پاس لے جاؤ اس کے بعد میں خود ان سے بات کروں گا اگر کوئی مضاہمت کرے تو اس پر رحمت کرنا اس نے اپنی سپاہیوں سے کہا اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتے بابر اور اس کے سپاہیوں نے تلواریں نکال لیں امیر بہاودین کچھ کہنے ہی والا تھا کہ دروازہ کھولا اور ارترل عدالت میں داخل ہو گیا گندوز اور ابلگہ خاتون بھی اس کے ساتھ ساتھ تھے انہیں یوں اچانک وہاں دیکھ کر امیر بہاودین کے الفاظ گم ہو گئے تھے آتاج اور زنکوچ کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی جبکہ حائمہ خاتون اور شہناز مطمئن دکھائی دے رہی تھی سب سے پہلے تمہیں اس بات کا حساب دینا ہوگا امیر بہاودین ارترل آتے ہی امیر بہاودین سے مخاطب ہوا سپاہیوں اپنی تلواریں نیام میں ڈال لو امیر بہاودین سنبھل کر بولا قاضی صاحب میرے بیٹے پر شک کی بنیاد پر الزامات لگائی گئے ہیں میں خود اپنے بیٹے کو آپ کے سامنے لائیا ہوں جو گواہ میرے بیٹے کو بے گناہ ثابت کرنے کے لئے گواہی دیں گے وہ باہر کھڑی ہوئے ہیں آپ کے الفاظ نے ہمیں خوش کیا ہے ارترل صاحب میں گندوز اور گواہن کے بیانات ایک ایک کر کے سنوں گا اور اس کے بعد اپنا فیصلہ سناؤں گا اس کے علاوہ ابلگا خاتون جس نے شکایت درج کروائی ان کا بیان بھی لوں گا قاضی صاحب نے ارترل کے ساتھ تعاون کو سراہا دمرل گواہوں کو اندر لے آؤ ارترل نے کہا تو دمرل گواہوں کو لینے چلا گیا عارف صاحب کو بلا وجہ زندان میں ڈالنے کا کیا مقصد ہے ارترل نے امیر بہاودین سے پوچھا میرا مقصد یہ پتہ لگانا ہے کہ تم یہاں پر کیا منصوبے بنا رہے تھے ارترل امیر بہاودین ہڑ پڑا کر بولا کیا تم سلطنت کے امیر ہو یا پھر ڈاکو مجھے معلوم ہوا تھا کہ تم اپنے بیٹے کو نیقیہ لے جا رہی ہو پھر میں کیا کرتا امیر بہاودین نے کندھے اچھکا دئیے کیا یہ خبر جو تمہیں ملی تھی قبیلوں کے سردار کے الفاظ سے زیادہ اہم تھی کیا میں سوغود کو اپنے دشمنوں سے بچاؤں یا پھر ایسے امیر سے جو اپنا راستہ کھو چکا ہے ارترل نے سخت لہجے میں پوچھا امیر بہاودین کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا اسی دوران دمرل آیوت کیا اور ایرین کو ساتھ لے آیا ایرین زنکوج ستون کی اوٹ میں بڑھ بڑھ آیا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایرین گواہی دینے کے لیے یہاں آ سکتی ہے وہ اپنی خادمہ کے لباس میں تھی اس سے ظاہر تھا کہ وہ خفیہ طور پر یہاں پہنچی تھی چونکہ گواہان ادھر موجود ہیں اب ہم عدالت کی کارروائی کا آغاز کرتے ہیں قاضی صاحب نے کہا اور سب نے نشیستیں سمحل لیں ارترل صاحب نے جو ڈریگوز کا نام لیا اسے آپ نے پہلی بار کب سنا تھا قاضی نے ایودکیا سے پوچھا ڈریگوز کے بندوں نے ہمیں پکڑ لیا تھا وہ ہمیں اس کے پاس قتل کرنے کے لیے لے جا رہی تھی میں نے انہی راستے میں باتنگ کرتے سنا تھا ایودکیا نے بتایا وہ تمہارے بابا سے کیا چاہتے تھی قاضی صاحب نے پوچھا وہ راز جو میری چھوٹی بہن نیا کے ہار میں چھپا ہوا تھا وہ راز کیا تھا میرا خیال ہے وہ ڈریگوز کی اصلی پہچان تھی میرے بابا کی نیت گورنر یانیز کو اسی کے بارے میں انتباہ کرنے کی تھی اسی وجہ سے انہوں نے میرے بابا کو زہر دے دیا ایودکیا نے تفصیل بتائی جس دن ہم نے گورنر کو وہ ہار دیا تھا اسی روز ان کی موت ہو گئی یہ تمام حادثات نہیں ہیں ارترل نے بتایا میرے بابا کی حالت بالکل ٹھیک تھی ڈریگوز کے بندوں نے انہیں مارا ہے مجھے اس بات کا یقین ہے انہوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا تھا تاکہ میں وہاں سے باہر نہ نکل سکوں ایرین نے اپنا بیان دیا قاضی محترم یہ تمام دلائل بے ثبوت ہیں ارترل صاحب خود کو اور اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے ایک خیالی دشمن بنا رہے ہیں یہ بازنطینیہ کے ساتھ ہماری جنگ چھڑوانا چاہتے ہیں امیر بہودین نے ان کے دلائل رت کر دیئے تھے جس دن عمر والار کے سپاہی قتل ہوئے اس دن گندوز میرے ساتھ تھا گندوز قاتل نہیں ہے ایرین نے عدالت میں انکشاف کیا تو امیر بہودین پہلو بدل کر بولا اور اس خاتون نے گندوز کو اپنا دل دیا ہوا ہے یہ اسے بچانے کے لیے جھوٹ بول رہی ہے میں پادری کی موجودگی میں قسم کھاتی ہوں میں جھوٹ کیوں بولوں گی تم یہ مجھے کیسے کہہ سکتے ہو ایرین نے سخت لہجے میں کہا تو امیر بہودین نے جواب دینا چاہا لیکن قاضی نے اسے روک دیا بس کیا تم بھی کچھ کہنا چاہتے ہو گندوز میں کچھ نہیں کہنا چاہتا قاضی محترم میرے دو گواہان نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے اب آپ کے فیصلے پر ہے لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہر کوئی سوچ رہا تھا میں جرم کی وجہ سے بھاگ گیا ہوں میں نے کچھ نہیں کیا میں بس اپنے اوپر لگے بہودین کو جھوٹ ثابت کرنا چاہتا تھا میں ایسے قاتلوں کے پیچھے بھاگا جو پوشیدہ ہیں اگر یہ میرا جرم ہے تو بس یہی ہے کہ میں بے گناہ ہوں گندوز نے اپنا موقف پیش کر دیا تم عدالت کو جھوٹ بول کر دھوکہ نہیں دے سکتے آتاج نے غصے سے کہا آتاج صاحب ابلگا خاتون نے اسے ٹوکا اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے آخری الفاظ کہنا چاہتی ہوں قاضی صاحب عارف صاحب بھی عدالت میں پہنچ گئی نورگل اور عبد الرحمن انہیں زندان سے نکال لائی تھی انہیں آزاد دیکھ کر امیر بہودین کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا ان تینوں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر قاضی صاحب کو دازم پیش کی اور اجازت ملنے پر عدالت میں بیٹھ گئی اب ابلگا خاتون نے اپنی بات کا دوبارہ آغاز کیا میں نے بہت دکھ جھیلے ہی کئی مرتبہ دھوکہ کھایا اس کی واحد وجہ ارتول صاحب پر اعتماد نہ کرنا تھا سب کچھ دیکھنے اور گواہوں کی گواہی کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ نہ تو گندوس قاتل ہے اور نہ ہی ارتول صاحب اس معاملے میں شامل ہیں لہٰذا میں اپنی شکایت واپس لیتی ہوں اگر ارتول صاحب اجازت دیں تو میں اپنی قبیلے کے ساتھ ڈریگوس کا پیچھا کرنا چاہتی ہوں ابلگا خاتون کے بیان نے تمام سازشی لوگوں کی زبانیں بند کر دیں آتاج اور امیر بہودین بھی اس سے بہت ناخش دکھائی دے رہے تھے لیکن وہ عدالت میں کچھ نہیں کہہ سکتے تھے پردے کے پیچھے چھپا زنکوج بھی اسے کوس رہا تھا ابلگا خاتون کے بیان نے اس کے ارادے خاک میں ملا دیئے تھے قاضی صاحب نے سب کے بیانات توجہ سے سنے اور بولے معاملہ واضح ہو گیا ہے مظلوم خاتون نے اپنی شکایت واپس لے لی ہے یہ معاملہ فریقین میں صلح سے حل ہو گیا ہے چونکہ مدعین نے اجازت دے دی ہے تو قانون کی سلامتی کے لیے گندوز بے گناہ ثابت ہو چکا ہے اب عدالت برخواست کی جاتی ہے فیصلہ سنا کر قاضی صاحب اپنی نشست سے اٹھ گئے امیر بہودین بھی قاضی صاحب کے ساتھ ہی باہر چلا گیا تھا عدالتی کاریوائی سے فارغ ہونے کے بعد ارطرل امیر بہودین سے ملاقات کے لیے اس کے کمرے میں پہنچ گیا امیر اب واپسی کا ارادہ کر چکا تھا ارطرل نے اسے تعظیم دی اور بولا ڈریگوز کے بارے میں خفیہ معلومات جو میں نے عدالت میں نہیں کہیں اس خط میں لکھی ہوئی ہیں یہ خط ہمارے سلطان تک پہنچا دیں امیر بہودین اس نے ایک مکتوب امیر بہودین کی طرف بڑھا دیا تم ہمارے سلطان سے کیا چاہتے ہو ارطرل امیر بہودین نے خط پکڑتے ہوئے بولا ڈریگوز ہم سے سوغوت واپس لینا چاہتا ہے مجھے کوئی شک نہیں کہ گورنر یانیز کو کمانڈر لائز نے قتل کیا ہے آپ سلطان کو بتا دیں تاکہ وہ ضروری اقتامات کر لیں سلطان کو کہیے گا میں اپنی زمین کو کسی صورت خطرے میں نہیں ڈالوں گا کیونکہ اللہ کی مدد سے ہم میں اپنے معاملات سنبھلنے کی صلاحیت موجود ہے ارطرل نے اعتماد سے کہا لفقے قلعے کے بارے میں کیا سوچا ہے آپ نے امیر بہودین نے پوچھا اگر سلطان کے پاس اسے سلچانے کی طاقت نہ ہوئی تو لفقے قلعے کو فتح کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہ ہوگا مجھے بس یہی کہنا تھا اب اپنے راستے پر روانہ ہو جائیں امیر بہودین ارطرل نے سینے پر ہاتھ رکھا اور امیر بہودین کو حیران پریشان چھوڑ کر باہر چلا گیا ایرین کا واپس لفقے قلعے میں جانا خطرے سے خالی نہیں تھا ارطرل نے اسے کائی قبلے میں قیام کرنے کا مشورہ دیا یہاں وہ قلعے کی نسبت زیادہ محفوظ رہ سکتی تھی گندوز بھی یہی چاہتا تھا لیکن ایرین اپنے والد گورنر یانیز اور ایوت کیا اپنے والد تیوٹلیس کی قتل کے بارے میں بزاتے خود شاہنشاہ کو آگاہ کرنا چاہتی تھی ارطرل نے بھی ان کے فیصلوں کو درست قرار دیا اور اپنے سپاہیوں کی حفاظت میں انہیں شاہنشاہ کی طرف روانہ کر دیا